موسیقی شہر کے متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے لور مال سیکریٹریٹ جین مندی رنار کلی مال روڈ پر بھی پانی موجود والٹن روڈ جی سی یونیورسٹی کٹ داتا صاحب کے باہر بھی پانی ہی پانی جی پی اور کٹبہ چوک پر بھی پانی جمع ٹریفک کی روانی متاثر شہر کے متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے شہر کا سب سے بڑا بس اڈہ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا بس پارکنگ سٹینڈ میں پانی بھی ڈوب گیا ملک بھر کے لیے سفر کرنے والے مسافر شدید پریشان ٹرانسپورٹرز بھی بس اڈے میں پانی جمع ہونے پر شکوا کرتے رہے موسیقی دار بارش نے واسا کے انتظامات کا پول کھول دیا چونگی عمر صدو بازار اور خواجہ حسان روڈ پر پانی جمع ہربنسپورہ، پیکٹری ایریا، التاف کولومی، تاجپورہ سکیم بھی بارشی پانی میں ڈوب گئے شہر میں موسیقی دار بارش سے کرکٹ کے میدان بھی زیرے آب سیشن کورٹ سے ملکہ بابا گراؤن میں بارش کا پانی جمع پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ٹیم نہیں پہنچی نہ ہی پم موجود نشنل پارک سپورٹس کامپلیکس بھی پانی پانی ہو گیا وزیرعالہ کے انتظامی اور واسہ حکام کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت ریسکیو اور دیگر اداروں کو ہنگامی صورتحال کے خچے پر تیاری کا حکم کہاں مرکزی سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے سپیشلٹی میں تائیونات کی جائیں بی سی لہور نکاسی آپ کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں موجود لکشمی چوک بھارٹی گیر کرتوہ چوک سیکریٹریٹ اور احتراف کے دورے مرکزی آپ کے لیے تمام انتظامی افسران فیلڈ میں موجود بارش اور ریمجن کے بائیس سڑکوں پر فسلن مصروف اور نشیبی شاراہوں پر اضافی وارڈنز تائیونات کر دیے گئے سی ٹیو مستنسے فیروز کی شہریوں کو مہتاد ڈرائیونگ کی ہدایت دوسری طرف گلزار انڈرپاس کی جانب سے کیمپس گرنے والا درف ہٹا دیا گیا بارش نے میٹرو انتظامیہ کا پول کھول دیا چھتوں کی بہتر مرمت نہ ہونے سے بیٹنگ ایڈیا میں پانی جمع پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات اکبری منڈی کے قریب بجلی کے تار پانی میں گرنے سے نوجوان جاوہا حق سولہ سالہ ندیم پانی سے گزر رہا تھا کہ کرنٹ لگیا لوائیکین کے مطابق لیسکو حکام کو خون کیا مگر بجلی بند نہیں کی گئی پولس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی سیکیٹری انڈسٹری احسان بھوٹا کو کورس پر بھیجنے کا فیصلہ واپس سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن جاوے دفتر سیکیٹری محولیات ڈاکٹر ساجد پیل سے کورس جوائن کریں گے چیز سیکیٹری کے مطابق وزیراعلا کی واپسی پر سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن اور سیکیٹری محولیات کی تائیناتی ہوگی باگبانپورہ کے علاقے مالیپورہ کی پلاسٹک فیکٹری میں آتے زدگی دادی ٹیمہ کی جانب سے ریسٹیو آپریشن جھاری مکیر کی ایڈیو کے خلاف مقدمہ درج کیوں کیا وکلا کا شدید احتجاج سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیئے صدر ہائی کورٹ باہر آنا انتظار حسین نے عدالت پہنچ کر دروازے کھروائے لاہور بارڈ نے اینٹی کرپشن افسران اور اہلکاروں کے سیشن کورٹ داخلے پر پابردی لگا دی جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنے کا تیسرا اور آخری روز کارکنان کی ادم دلچسپی پنداز خالی سراز الحق خطاب میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے لیاقت بلوچ احمد سلمان بلوچ کا دھرنے کی جگہ کا دورہ دھرنے کی انتظامے کو جلس سٹیج اور پنداز کو تیار کرنے کی ہدایت کی گورنمنٹ یکی گیٹ ہسپتال میں مبینہ غیر میاری عدویات کا استعمال سٹور میں ایکسپائر عدویات ری فل کی جانے لگی انسٹی ٹی ٹو کی ویڈیو ثبوت کے ساتھ منظریں عام پر لے آیا وارڈ بوائی امجد نے پانچ مزدور کام پر لگائے شربت کی شیشیوں سے لیبل ہٹائے جا رہے تھے شیخ زید ہسپتال میں تنفاہیں نہیں دی جا رہی سرکاری ہسپتالوں میں مافیا قابل ہو چکا سیکیورٹی صورتحال اپتر ہو گئی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے اوہدہ داران کی میو ہسپتال میں پریس کانفرنس ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا کہ وزیرعالہ موسن نقلی سے بڑی امیدیں ہیں وہ بہتری کے لیے آگے بڑھیں بھرپور ساتھ دیں گے سرکاری پلوٹس پر قبضہ ایلڈی افسران پر حملہ فائرنگ کا کیس ملزم منشاہ بم موڈل ٹاؤن کو شہری میں پیش عدارت نے ملزم کے جسوانی ریمان پر پیسلہ محفوظ کر لیا عدارت کے باہر پولس کی بھاری نفری تائینا کنٹینر کو آگ دگانے کا کیس محمود رشید اور عجاز شعودی چودہ دوزہ جوڈیشی ریمان پر جیر منتقل جناہ ہاؤس مقدمی میں ملوث خواتین کی زمانتوں پر سمات ایٹی سی نے چار اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا کیس میں خدیجہ شاہ سنم جاوید سمیت تریسٹ ملزمان کی دفعات تیز زمانت پر فیصلہ محفوظ بیٹی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت کا حکم مارڈل کورٹ کے جج میاں شاہد جاوید نے مجرم رفیق کو موت کی سزا کا حکم سنایا دس لاکھ روپے ہر جانہ بھی عدا کرنے کا حکم ہر جانہ عدا نہ کرنے پر مجرم رفیق کو مزید چھے ماں قید میں رہنا ہوگا منجاب کی یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تقردیوں کا معاملہ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل جسٹس آبید عزیز شیخ راجہ علی رضا کی درخواست پر ستائی ستمبر کو سماعت کریں گے کاؤز ریسٹ چاری ہائی کورٹ بعد کے پانچ ہزار سے زائد بکلا ایک کروڑ نبے لاکھ کے ڈیفورٹر واجبات جمع کروانے کی آخری تاریخ میں صرف ایک ہفتہ باقی بکلا کو ووٹنگ کے لیے نا اہل کرا دینے کا فیصلہ برکرا نا ایک میں خصوصی تعلیم نے تعلیمی اداروں کی اپگریڈیشن کر دی نا سپیشل اداروں کو ڈی جی سپیشل ایڈوکیشن کی سفارش پر اپگریڈ کیا گیا تعلیمی اداروں کو میڈل سے سیکنڈری لیول پر اپگریڈ کیا گیا لہور ڈیویجن کا صرف ایک ادارہ اپگریڈ کیا گیا اندرون شہر کے چار دروازوں کی بہالی کے لیے بجھر جاری روشنائی لہور، لہاری، کشمیری اور شیرہ والا گیٹ کی تضینوں آرائش کی جائے گی ادھر پی این ڈی بورڈ نے شاہی کلا کے چار دروازوں کی تضینوں آرائش کے لیے سات کروڑ بیس لاکھ جاری کر دیے گورنر بلیگو رحمان سے ایران کے صفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات تعلیم سکاہ پر تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو موسط دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ترقی پانے والے سب انسپیکٹرز کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی نے فیصلہ باد ریجن کے 38 افسران کو رینک لگائے انسپیکٹر رینک پر تائیونات ہونے والے افسران کو پہلے سے زیادہ محنت کی ہی دائے کہاں مہکمانہ ترقی در حقیقت پیشا بھرانا زمیداریوں میں اضافے کا باعث ہے آئی جی اسمان انور کی پولس ملازمین کی ہونے ہار بیٹیوں سے ملاقات چار طالبات انیزہ حسن ایمان خان افشاہ شہباز اور زینب زفر ملاقات کرنے والوں میں شامل آئی جی نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کی محنت اور لگن کو خیراج تحسین پیش کیا سیڈیڈی کی مختلف شہروں میں کاریوائیاں آپریشن کے دوران تیرہ دہشتگرد گرفتار لہور سے تین دہشتگرد ہاتھ لگے بارودی مواد انتیس ڈیٹونیٹر موبائل فون اسلحہ اور گولیاں برامر دہشتگرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے گجے پورا میں بیٹی کی مبینہ فائرنگ سے باپ کی قتل کا واقعہ مقدمہ مکتور کی بیوی کومل، بیٹی آمنہ، بیٹے اسمان کے خلاف درج پولس کے مطابق بیوی بیٹی اور بیٹے نے دو نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر بیلاز کو قتل کیا موٹر وے پولس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ٹوینی ڈرائیورز کی مہارت کا تکیسٹ لے گی آئی جی موٹر وے پولس سلطان خوجہ نے پروگرام جائزے کی منظوری دے دی ڈرائیورز مہارت پروگرام سے ریسکیو کی پیشہ برانہ مہارت میں اضافہ ہوگا ڈبل ایوییشن کی دو حصوں میں تقسیم سے مطلق اہام پیشرف نو رکنی کمیٹی قائم جوائن سیکیٹری منسٹری آف ایوییشن شازیہ رزوی کمیٹی کی چیئر پرسن مکرر کمیٹی اساسے اور پنڈز کی نئے محکموں میں تقسیم کرے گی کمیٹی افسران کے ٹرانسفر ریکارڈ ڈروم اور سپیس اور فرنیچر کی بھی تقسیم کو دیکھے گی آزربائیجان ائر لائنز کی پہلی پرواز لاہور اتر گئی لینڈنگ پر وارٹر سلیوٹ کے ذریعے پرواز سب کھٹ سپاک استقبال کیا گیا وزیع آزم کی مشریف فرحہت حسین ملک صفیر آزربائیجان علی نے استقبال کیا سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ گیر علی جان خان کی یو ایچ ایس آمد طلبہ اور پبلک کے لیے قائم کردہ سہولت مرکز کا دورہ کیا پروفیسر احسن وحید راٹور نے سہولت مرکز کے حوالے سے بریفنگ دی علی جان خان نے سہولت مرکز میں این ای ڈی سکرین کا مشورہ دیا قائم مقام کمیشنر حامد ملی کی زیر صداحت انصدادے سموگ اور انصدادے دینگی اجلاق دھومہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس اور آر ٹی اے سے مشترکہ ایکشن کلائم طلب کر دیا گیا بغیر فٹنس ایڈیفیکیٹ کے داخل ہونے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے گا کمیشنر لاہور کی ہی رائے رحیم سور کے جانب سے قراندازی کا سلسلہ جاری عمرہ تکر جیتنے والے دو خوش نصیبوں میں سلیمان اور عظیم شامل سی اے او رحیم سور رانہ عبدالعافی نے قراندازی کی بیرسٹر نیا علی اشفاق بیرسٹر رانہ معروف رانہ عمران نے شرکت کی اور سابق عزیر عظم شہباز شریف کی آدھسارگیرہ نصیب آباد میں سیف کوکھر اور خوجہ عمران نے کیک کٹا تقریب میں وحید عالم خان ملک ریاض خوجہ حسان وزاری سلیم برد مریزا جاوید چوازی شہباز ملک وحید کی شرکت مبشر جاوید مہر اشتیاک احمد نیا محمد تارک مہر محمود احمد نے بھی شرکت کی